ہیلو ایوریون ہائے ٹرک گزر رہا تھا ایکشلی اس میں سانگ بیٹھا ہوا تھا وہ ان کو ہیلپ کے لیے بلاتی اور پھر فائر فائٹرز آ کر اس غریب آدمی کو ریسکیو کرتے ہیں وہ اسے باہر نکالتے ہیں تو وہ بہت زخمی ہوا ہوا تھا اتنے میں انہوں نے وہاں پر ایمبیولنس کو بھی بلا لیا تھا ڈاکٹر شوچن بھی این ٹائم پر وہاں پہنچ جا دی اور اس پیشنٹ کو دیکھنے لگتی ہے اس کی حالت بہت کریٹیکل تھی اور وہ کہتی ہے کہ اسے ابھی کے ابھی ہاؤسپٹل پہنچانا ہوگا اب وہ لوگ اسے ایمبیولنس میں ڈال کر وہاں سے لے جاتے ہیں اور یزی اسے آج بہت شرمندگی ہوئی تھی اسے سانگ کا چین کا اور شوچن کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا وہ کسی سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہیں رہی تھی ویل اب فلٹ کی وجہ سے سارے راستے بند ہو چکے تھے وہ جلدی آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے لیکن کوئی نہ کوئی مسیبت آگے کھڑی ہوئی ہوتی تھی ایک جگہ راستے میں ٹری گرا ہوا تھا وہ لوگ اسے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے نیچے بھی ایک انسان دبا ہوا تھا اس کی ٹانگ پہ فریکچر تھا ایک اور پیشنٹ بھی ان کے پاس پہنچ چکا تھا اب فائر ٹرک آگے آگے تھا اور ایمبیولنس پیچھے پیچھے ایمبیولنس میں سونگیاں بھی بیٹھا ہوا تھا یہاں پر شیوشن کہتی کہ اس پیشنٹ کا بلڈ پریشر بہت لو ہو چکا ہے اس لئے پلیس جلدی کرو کوئی بھی رود تلاش کرو اسے ہاسپٹل پہنچاؤ یہاں پر سونگ ٹرافک کوارڈینیٹر سے کانٹیکٹ کرتا ہے اور اسے دو تین راستوں میں سے بیسٹ آپشن مل چکا تھا جس کے تروں وہ جلدی سے جلدی پیشنٹ کو ہاسپٹل پہنچائیں گے اب فائنلی وہ لوگ ہاسپٹل میں پہنچ گئے تھے اور اس پیشنٹ کو ٹائم پہ انہوں نے اندر پہنچا دیا تھا ایمرجنسی روم میں اب سونگ یا نورس کی ٹیم دوبارہ سے اپنے ریس کی ورک پر چلی جاتی ہے وہ لوگ سارا دن کام کر کر کے تھکے تھے شام کو آرام کرنے بیٹھتے ہیں اور ان کو تھوڑا سا کھانا ملتا ہے لیکن اتنے میں پتا چلتا ہے کہ ایک اور جگہ پر ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے کچھ گاڑیاں تھی جو بریج کے نیچے دب چکی تھی اور انہی میں سے ہی ایک کار مس مینگ کی بھی تھی شوچن کی ممی کی اب وہاں پر پانی بڑھنے لگا تھا اور وہ گاڑی میں لوک ہو کے رہ گئی تھی ان کا ڈرائیور تو بے ہوش ہو گیا تھا اور باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا اتنے میں فائر ریس کیو والوں کو بھی اس ایکسیڈنٹ کا پتا چل جاتا ہے اور وہ فوراں سے اس ٹینل کی طرف بڑھنے لگتے ہیں ریس کیو میشن کے لیے اب سونگیاں اپنی ٹیم لے کر وہاں پہنچ گیا تھا وہاں پر بہت ساری گاڑیاں تھی اور وہ اس میں سے سرچ کرنے لگتے ہیں کہ کیا کس میں کوئی ٹرپ تو نہیں اسی طرح سے اپنا میشن کرتے کرتے وہ وہاں پر کافی ساری گاڑیوں میں سے لوگوں کو بچاتے ہیں لیکن اندین جس گاڑی میں شوچن کی ممی کیت تھی وہ بہت بری طرح سے پھنس چکی تھی اس کے اوپر ساری ٹرنل گر چکی تھی وہ خود کو بہت بے بس محسوس کرتی ہیں آج وہ ہمت کر کے آگے بڑھ کر ہورن بجانا چاہتی تھی لیکن ان میں اتنی بھی پاور نہیں بچی تھی اتنے میں سونگ نوٹس کرتے ہیں کینٹ پر بھی ایک کار نظر آ رہی ہے اب وہ اسی کار کی طرف آگے بڑھنے لگتا ہے اب وہ ڈیبرز ہٹا کر گاڑی کا شیشہ توڑتا ہے اور جب دیکھتا ہے تو آگے شوچن کی ممی تھی ممی نے بھی سونگ کو پہچان لیا تھا وہ ایک منٹ کے لیے شرمندہ ہوتی ہیں لیکن اس کے بعد اپنا ہاتھ آگے بڑھا لیتی ہیں یہ وہی سونگ تھا جس کی انہوں نے بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک زندگی تباہ کر کے رکھ دی تھی اور آج وہی سونگ ان کو ریسکیو کرتا ہے ان کی جان بچا کر ان کو کیری کر کے خطرے سے باہر لے کر آتا ہے اب ریسکیو کیے ہوئے سارے لوگ ایک بس میں بیٹے ہوئے تھے اور سب لوگ بہت تینک فل تھے ان فائر فائٹرز کے جنہوں نے ان کی جان بچائی تھی اور فائر فائٹرز اس وقت جس طرح سے خوشیاں منا رہے تھے ان کے فیس پر سیٹسفیکشن دیکھنے والی تھی اور جس طرح سے شو کی ممی ان کو دیکھ رہی تھی ان کی نظروں سے لگتا تھا کہ واقعی ان کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ پیسے سے انسان بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا بلکہ اپنی سوچ سے ہوتا ہے اور پھر ہمیں دکھا دیں کہ کس طرح سے فائر فائٹرز اتنی محنت کرتے ہیں ریسکیو سے لے کر رہی ہے بلکہ ہر جگہ انہی کی ہی ہی ہیلپ چلتی ہے اب فائنالی حالات نارمل ہو چکے تھے اور امرجنسی کا پیڑنڈ آور ہو گیا تھا آفیسر لی کو دکھاتے ہیں وہ اپنے گھر پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے وہی پلانٹ جو کہ جیانگیو نے دیا تو بہت سنبھال کر رکھا ہوا تھا آج اس نے نوٹیس کیا تھا کہ اس پر فلارز لگ چکے ہیں یہ دیکھ کر اسے بہت خوشی ہوتی ہے اور جیانگ کی یاد آنے لگتی ہے اب وہ اسی پلانٹ کی فوٹو بنا کر اس کو سینڈ کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ دیکھ اس پر فلارز نکل آئے ہیں اب جب وہ اس فلارز کے ہیڈن میننگ چیک کرتی ہے تو اسے سمجھ آتی ہے کہ اس کے اندر ایک میسٹ چھپا ہوا تھا اور وہ یہ تھا کہ جو خوشی پریزنٹ میں ملے اسے دھام لو اب وہ جیانگ کے گھر پر جاتی ہے وہاں پر ایک بک اسے بہت پسند آتی ہے وہ اٹھانا چاہتی تھی اس کا ہاتھ نہیں پہنچتا تو یہاں پر جیانگ یہ اس کی ہیلپ کرتا ہے اور یہ ایک رومانٹک سینڈ میں بدل جاتا ہے یہاں پر وہ دونوں کچھ دیر باتیں کرتے ہیں اور ان کو بتا چلتا ہے کہ ان کی پسند نا پسند ایونکہ جس بک شاپ سے وہ شاپنگ کرتے ہیں وہ بھی سیم ہے اب اس کے بعد ہمیں نیکسٹ سینڈ میں دکھاتے ہیں شو جن تو چاہتی تھی کہ شادی تھوڑی سیمپل رہے لیکن ممی کہتی تھی یہ میری بیٹی کی شادی ہے تھوڑی تو گرانڈ ہونی ہی چاہیے لیکن ڈیڈ کہتے بہت اپنی مرضی چلا لی اب بچوں کی مرضی کی رسپیکٹ کرو گی تم پر شو جن کا کہنا تھا جیسے میری ممی چاہیں گی ویسا ہی ہوگا اسے بس اس بات کی خوشی تھی کہ اس کی ممی نے سونگ کو سویکار کر لی ہے اور وہ خوشی خوشی اس کی شادی میں شامل ہو رہی ہے اس سے بڑی بلاسنگ اور کیا ہو سکتی تھی اب اس کے بعد شیو جن ڈاکٹر یینگ کو ایک دفعہ ملنے کے لیے جاتی ہے بینا بتائے اچانک یہاں پر یینگ تو اسے اندر گھوسنے ہی نہیں دے رہی تھی وہ یہاں پر مین کے شوز دیکھ لیتی ہے اور پھر ان کو رنگے ہاتھ پکڑ دی ہے کہ شیاؤ اس کے گھر پر آیا ہوا تھا اس کے لیے کوکنگ کر رہا تھا وہ دونوں کب ریلیشنشپ میں آ گئے اس کو پتا ہی نہیں چلا اب ایک طرف تو وہ شیاؤ کو گھورتی اور دوسری طرف یینگ کو کہ مجھ سے چوری چوری تم دونوں کیا کر رہے تھے اور پھر فائر ریسکیو سٹیشن میں دکھا تھے کہ نئے بوائز آئے ہوئے ہیں اور ان کی سخت سے سخت ٹریننگ چل رہی ہے سانگ ہمیشہ سے بہت سٹرکٹ تھا اور اب بھی وہ ایسا ہی ہوتا ہے لیکن اس میں ایک ڈفرنس آ چکا تھا وہ پہلے بہت سیڈ سیڈ اور کھویا کھویا دکھائی دیتا تھا لیکن وہ بہت لائیولی اور جولی ہو چکا تھا ملکل اپنے ہائی سکول کے دنوں کی طرح کیونکہ اس کی لائف میں شیوچن دوبارہ سے آ گئی تھی اب کام سے گھر واپس آنے کے بعد سانگ اور شیوچن دونوں اپنی پیکنگ کر رہے تھے کیونکہ انہوں نے اگلے ہی دن یہاں سے موف کر جانا تھا اپنے نئے گھر میں یہاں پر شیو سے بتاتی ہے کہ مجھے انوائٹ کیا اس شیاؤ نے اور میرے بھائی چین نے ایک بار بیک یو نائٹ کے لیے وہ چاہتی تھی کہ سانگ بھی اس کے ساتھ چلے اب سانگ کو بھی کوئی اوبجیکشن نہیں تھی افکورس اس کے سارے حالات مینگ فیاملی سے بلکل ٹھیک ہو چکے تھے اور آج پہلی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چین اور سانگ دونوں سمائل کر کے ایک دوسرے سے ہینڈ شیک کرتے ہیں ان کے اکٹے ہونے کی مجھے بہت خوشی ہوئی کیونکہ دونوں ہی شوچن سے بہت پیار کرتے ہیں اب وہ لوگ وہاں پر اکٹھے کھانا کھاتے ہیں اور کاف انجوائے کرتے ہیں اب نیکسٹ مارننگ جب شوچن اٹھتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ سانگ وہاں نہیں ہے وہ فوراں سے جاتی ہے اپنی روف ٹاپ پر اور وہاں دیکھتے ہیں کہ سانگ اس کا ویٹ کر رہا تھا وہ دونوں وہاں اکٹھے بیٹھتے ہیں وہاں پر بہت سارے پلانٹس تھے اور وہاں کا ویو بہت سندر تھا یہاں پر شوچن اس سے پوچھتی ہے کہ جب تم ایک سولجر بنے تھے تو تم نے کیا اوتھ لی تھی یہاں پر سانگ اپنی اوتھ بتاتا ہے لیکن اس کے اینڈ پر وہ ایک ایڈیشن کر دیتا ہے اور وہ یہ تھا کہ میں ہمیشہ شوچن سے بھی لائل رہوں گا اور اسی کے ساتھ ہی اس ڈرامی کی ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے تینکیو فر ووچنگ بائی بائی